موسیقی اب آتے ہیں انڈریکٹ موڈ میں اب یہاں ہم نے پروگرام لکھنا ہے اور جب پروگرام لکھیں گے ہم تو یاد رکھیں ہمیشہ لائن نمبرز دینے وہ لائن نمبرز آپ کی مرضی ہے 5,10,15,20 بھی دے سکتے ہیں جنرلی جو یوز ہوتے ہیں وہ 10,20,30 یوز ہوتے ہیں یہی بیٹر ہے یہی آپ کریں اب انڈریکٹ موڈ میں اگر آپ نے آنا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ لائن نمبر آٹومیٹکلی لگیں پھر آپ یہاں پہ آٹو لکھ کے انٹر کر دیں تو آپ آپ ڈریکٹ موڈ سے انڈریکٹ موڈ میں آ جائیں گے اور وہاں پروگرام ٹائپ کریں گے یا آپ یہاں جسٹ نیو ٹائپ کر دیں دو آپشن ہیں تو پہلے میں آٹو والا آپشن لے رہا ہوں میں نے یہاں پہ اے یو ٹی او آٹو لکھ کے انٹر کر دیا ہے دیکھیں لائن نمبر آگیا آپ کے سامنے ٹین لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آٹو نمبلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں یہاں ایک پروگرام بناتا ہوں چھوٹا سا جس میں دو نمبروں کو جمع کیا جائے گا تو آئیں یہاں میں نے ایک اور کمانڈ دیا ہوں کہ سامنے آر ای ایم یہ آر ای ایم جو ہے نا یہ کومنٹس کے لئے ہے آر ای ایم کے بعد دیکھیں کہ دا پروگرام ٹو ایڈ ٹو نمبرز اب یہ میں نے یہاں ٹائپ کر دیا جو بھی آپ رہم کے بعد دیکھیں گے وہ کومنٹس ہیں وہ رن نہیں ہوگے میں نے انٹر کیا دیکھیں اپنے آپ آگیا ہے کیونکہ میں نے آٹو لکھا ہوا ہے اور میں انڈریکٹ موڈ میں ہوں اچھا اب میں نے یہاں لکھا انپورٹ آپ کو یہ آدھا میں نے پیسے کروایا تھا آپ کو انپورٹ کی ڈیکٹس انپورٹ لکھا اور یہاں میں نے لکھا انٹر فرسٹ ڈیجٹ انٹیجر لکھ سکتے ہیں ڈیجٹ لکھ سکتے ہیں یہ کارٹس باندھ کریں اور سمی کولن دیکھے تو یہاں پہ میں نے اے لکھ لیا ہے یعنی اے کے اندر وہ جائے گا ڈیجٹ جو یوزر ٹائپ کرے گا یعنی اس کے اندر وہ ڈیجٹ جانا ہے یوزر نے ٹائپ کرنا ہے میں نے دوبارہ سے انپورٹ لیا جمع کرنے کے لئے دو نمبر چاہیے تو میں نے انٹر سیکنڈ ڈیجٹ لکھے تو اس طرح سے میں نے کارٹس باندھ کی اور میں نے اس کو بی میرا کر لیا بی یہ کیا ہے ویریبل ہے اب یہاں میں کیا کرتا ہوں میں نے لکھا ilda ایجٹ یہ میں نے کیا لکھا دیکھیں میں نے کہا کہ جو اے اور بی ہے اس کو تم ایس میں لے جاؤں اب یہاں لٹ جو میں نے لکھا ہے یہ اوفشنال ہے میری مرضی ہے میں اگر لٹ لکھوں چاہے نہ لکھوں میں اس کو دلیٹ بھی کر سکتا ہوں یہاں سے دیکھیں میں اس کو دلیٹ بھی کار دوں دلیٹ بھی کر دوں یہ آپ کی مرضی ہے لٹ اب لکھیں چاہے نہ لکھیں لٹ کیوں ہوتا ہے یہ کسی ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہوتا ہے نیکس چلتے ہیں جی ظاہری بات اب ہم نے جو s کے اندر دونوں کا مجموعہ لے لیا ہے اسے اب میں پرنٹ کرنا چاہ رہا ہوں پرنٹ لکھیں اور لکھیں یہاں پہ sum of two numbers is آگے میں نے دیکھیں یہ کالن دیا ہے آگے میں نے کارس دیئے ہیں اور آگے پھر اسے سمی کالن دیں اور اب آپ کیا پرنٹ کروائیں گے s پرنٹ کروائیں گے s کے اندر کیا ہے مجموعہ سمجھ گئے اب میں یہاں پہ end ضرور لکھوں گا میں نے end لکھا پروگرام end ہو گیا ہے اب یہ وہ پروگرام ہے جو میں نے یہاں ٹائپ کر دیا ہے اب اس کی ہم output چیک کرتے ہیں لیکن اس سے پہرے چونکہ میں auto mode میں ہوں اگر auto mode سے بار جانا ہوا آپ نے تو آپ کے پاس control break کی ہوتی ہے اور control c کی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے control c کی یوز کر لی ہے تو دیکھیں میں اس وقت انڈریکٹ موڈ سے نکل کے ڈریکٹ موڈ میں آگئے اوکے لکھاو نظر آگیا نا آپ کو now i am in ڈریکٹ موڈ اچھا اب اس وقت میری میموری میں جو پروگرام ہے میری میموری سے مراد کمیوٹر کی میموری میں جو پروگرام ہے وہ یہ والا ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ اسے run کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے f2 کو پریس کر سکتے ہیں یا یہاں پہ run لکھ کے آپ جسٹ انڈر کر دیں دیکھیں پروگرام ہوا ہمارے سامنے اس نے کہا انڈر فرس ڈیجٹ میں نے لکھا 4 میں نے انڈر کیا انڈر سیکنڈ ڈیجٹ میں نے لکھا 4 اب کیا انڈر دیکھیں sum of two numbers is 8 اوکے لکھا ہوا ہے now i am in ڈریکٹ موڈ آپ نے گھوڑ کیا یہ تھا ڈریکٹ موڈ میں سے ڈریکٹ موڈ میں سے ڈریکٹ موڈ میں آنا آٹو لکھ کے اور بعد میں پروگرام ٹائپ کرنا اور پھر اس کو رن کرنا اب آپ کے جو بک میں پروگرام لکھے نظر آ رہے ہیں آپ کو ان سب کو آپ اس ترتیب سے لکھیں اور ان کے output چیک کریں اور آپ پروگرامنگ سیکھیں یہ تھا ہمارے پاس یہاں پہ انڈریکٹ موڈ میں پروگرام کو بنانا ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس پروگرام کو ہم کمپیوٹر میں سیو کریں گے کیسے پھر بعد میں سے لوڈ کریں گے اور یہ لسٹ کمانڈ کیا ہوتی ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے اب اس کو سمجھتے ہیں اور اگر ہم اس پروگرام کو سیو کرنے کے بعد ایڈٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نیو بھی تھوڑا کروالوں اور سکھالوں کہ نیو کیسے کریں گے لیکن اس کو پہلے میں سیو کرنا چاہیے اس پروگرام کو تاکہ بعد میں ہم اسے یوز کریں تو سیو کرنا سیکھیں جی پروگرام کو سیو کیسے کرتے ہیں یہاں ٹائپ کریں سیو یہ سیو لکھنے کے بعد آپ آگے کارس دیں گے اب آپ یہاں پات دیں گے یہ دیکھیں میں نے پات میں سی لکھا کالن لکھا بیک سلیچ لکھا اور یہاں میں نے یہ بی ٹائپ کیا یہ بی کیا ہے ایکچلی بی ڈریکٹری کا نام ہے جو سی کے اندر بنی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھانی چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں میں ادھر مائے کمیوٹر میں آیا سی کے اندر آیا اور دیکھیں میں نے یہ بی نام کی ڈریکٹری یہاں بنائی ہوئی ہے ڈریکٹری کیسے بناتے ہیں فولڈر کیسے بناتے ہیں یوں نو رائٹ کلک کرتے ہیں اور نیو میں آتے ہیں اور یہاں فولڈر بنا لیتے ہیں یہ بی نام کا فولڈر میں نے بنا یہاں رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک فائل پی ون نام کی بھی آلڑی ہے ابھی جو فائل میں بنا کے سیو کروں گا پی ٹو نام کی ہوگی اور میں آپ کو پھر اس کا آوٹ پوٹ چیک کروں گا یہ دیکھی گا ذرا تو میں نے کیا لکھا سیو سی کولن بیک سلیچ بی یعنی کی بی کی ڈریکٹری میں تم لے جاؤ اور اس کا نام میں نے رکھا پی ٹو یہ دیکھیں پی ٹو میں نے اس کا نام رکھا ہے کارٹس کلوز کر دیں اور انٹر کر دیں اوکے آگیا یہ فائل کمیوٹر میں سیو ہو گیا پی ٹو کے نام سے آئیں چیک کرتے ہیں کیا سیو ہے میں نے کمیوٹر کھولا ادھر میں سی میں آیا بی کیا کلک کیا ناو یو کن سی پی ون تو پہلے تھا یہ پی ٹو ابھی سیو ہوئی ہے فائل اس میں اس طرح ہم نے یہ ایک فائل اس میں سیو کر لی ہے بنا کے ہم نے پروگرام بنایا اور بنانے کے بعد اس کو ہم نے رن کیا اور پھر اس کو ہم نے اپنے کمیوٹر میں سنبھال کے رکھ لیا اب اسے لوڈ کیسے کرنا ہے ایڈیٹ کیسے کرنا ہے وہ بعد میں سیکھتے ہیں پہلے میں نیو بھی آپ کو کروا دوں ذرا نیو میں دیکھیں ذرا میں نے کیا کیا نیو میں نے یہاں ٹائپ کیا اور انٹر کر دیا اب نیو کے بعد دیکھیں کوئی لائن نمبر نہیں ہے یہاں آپ خود سے لائن نمبر لگائیں گے اب اس کے لئے ایک پروگرام لکھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے تھوڑا سا گرافیکل ٹاچ لیتے ہیں اس لینگویج میں سادے پروگرام تو بنانے ہی ہے آپ نے ایبرج نکالنے ہی ہے اور یہ سب کوشی تو سان پروگرام ہے تھوڑا گرافیکل ٹاچ لیتے ہیں اس کے لئے میں لائن نمبر خود سے دوں گا میں نے یہاں فائیو لکھا فائیو کے بعد میں نے یہاں آر ای ایم لکھا میں نے لکھا دہ پروگرام دہ پروگرام آف کلرز چلیں یہ میں نے ٹائپ کر دیا دہ پروگرام آف کلرز لکھ کے میں نے انٹر کیا دیکھیں پانچ کے بعد میں دس دے رہا ہوں یہ میری مرضی ہے کہ میں لائن نمبر جس طرح کے مرضی دوں یہ میں نے دس لکھا یہاں ہی چیزیں گور کیجئے گا جب میں یہاں راکے اس کو سپیس پریس کرتا ہوں تو یہ آگے نہیں جا رہا اگر میں انسرٹ موڈ کو آن کر لوں اور سپیس کو پریس کروں تو یہ آگے جائے گا اب یہ انسرٹ موڈ خاص بات سمی نیابنے کہ اگر میں اس طرح اس کو ٹیکسٹ کو موڈ کرنا چاہوں دائیں بائیں تو میں نہیں کر سکتا اگر میں یا میں یہاں کچھ لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا جیسے دیکھیں نا میں نے ایچ کی جگہ میں نے لکھنا ہے ای تو میں نے یہاں ای ٹائپ کیا ہے دیکھیں تو وہ اس کی جگہ پہ آ گیا ہے میں نے یہاں پہ اے لکھنا ہے تو دیکھیں ای رہنا چاہیے میں اے لکھ رہا ہوں تو اس کی جگہ پہ آ رہا ہے اب میں نے یہاں دی لکھنا ہے تو میں کیسے لکھوں گا دیکھیں تی ایچ لکھا میں نے یہ دیکھیں ہزارا یہ کیا ہو رہا ہے وہ سارا پروگرام گڑ بڑ ہو گیا اس میں پیچھے آگیا ہے اب میں ایچ لکھوں گا تو پی جگہ پہ آگیا اب میں اگر ای لکھوں گا تو آر کی جگہ پہ ای ٹائپ ہوگا مسئلہ ہو گیا اس کا حال یہ ہے کہ میں دیکھیں یہ اوور ٹائپ موڈ ہے اس کو اوور ٹائپ موڈ کہتے ہیں اس مسئلے کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ کے پر سے انسرٹ کو آن کر لیں میں نے انسرٹ کو آن کر لیا ہے اب دیکھیں جب میں ای لکھوں گا تو وہ آر آگے چلا گیا سپیس لکھا میں نے پی لکھا تو یہ انسرٹ موڈ میں کیا ہوتا ہے لکھائی آگے جاتی ہے اگر آپ نے ایم ایس ورڈ کیا ہوئے تو آپ کو پتا ہوگا انسرٹ موڈ اور اوور ٹائپ موڈ کیا ہوتے ہیں تو انسرٹ موڈ سمجھ لیں یہ ہے کہ ہم جب لکھیں تو اگری لکھائی آگے چلی جائے اور ٹائپ موڈ یہ ہے کہ اگری لکھائی ادھر ہی رہے اور ہماری لکھائی اس کے اوپر ہی ہو یہ اوور ٹائپ موڈ ہوتا ہے تو میں نے اب جب یہ انسرٹ موڈ آن کیا جب بعد میں ایرو کیز کو پریس کریں گے تو آٹومیٹکل ہی انسرٹ موڈ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے کلیر انسرٹ موڈ اینڈ اوور ٹائپ موڈ یہ بات جانے کے بعد اب میں ٹین لائن نمبر لکھا ہے اور میں یہاں زیرو لکھ دیا ہے یعنی سکین زیرو پہ میں آ جاؤں گا ٹونٹی لکھ کے میں نے یہاں پہ ابھی ٹائپ کیا کلر تو کلر میں نے جو لینا ہے جی وہ لینا ہے فور کاما ون یہ کلر سکین ہے تو ون جو ہے یہ بیک گرون کے لیے ہوتا ہے اور فور جو ہے یہ فار گرون کے لیے ہوتا ہے ان کے اوپر رنگ تو اوپر رنگ کیا ہوگا یہ فور لکھا ہے کیا ہوگا بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو انٹر کیا یہاں چلیں میں یہاں ٹونٹی فائب لکھ رہا ہوں ٹونٹی فائب لکھیں سپیس دیا میں نے کلر کے بعد میں نے لوکیٹ لکھا ہے یہ لوکیٹ کا معنی ہے کہ میرا کرذر جو ہے وہ کہاں جائے یہ جائے گا جی پانچ میں رو پہ اور پچیس میں کولم پہ ٹھیک ہے پھر میں نے یہاں تیس لکھا اور تیس کے بعد میں یہاں لکھتا ہوں پرنٹ میں نے پرنٹ کروانا ہے کیا میں نے پرنٹ کروانا ہے دیس اس ایم سی کالیج میں نے پرنٹ کروایا ہے کارٹس کلوز کر دیں اس کے بعد میں کرتا ہوں انٹر اور میں 35 لائن نمبر دیتا ہوں اور اب یہ بیپ کمانڈ ہے جی ایک بڑی زبردست یہ آپ کو بھی اس کا ایڈیا ہوگا میں نے بیپ لکھا ہے اس کے بعد میں یہاں پر لائن نمبر 40 دیتا ہوں اور میں یہاں انٹ لکھ دیتا ہوں اب یہاں یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ لائن نمبر مست بی دیر لائن نمبر کے بغیر انسٹرکشنز سیکوینس میں نہیں چال سکتے اور یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ نیکس لائن نمبر پچھلے سے بڑھا ہونا چاہیے تب ہی ایک فلو بنے گا نا پروگرام کی فلو بنے گی اس کی ایک جو ہوتی ہے سیکوینس اور اس کا فلو بنے گا تو آپ نے ترتیب جو ہوتی ہے تو آپ نے لائن نمبر جو دینا ہے یہ پہلے سے بڑھا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہر پروگرام کا ایک انڈ کرنا ہے یعنی انڈ کر دیا ہے اب ہم اس پروگرام کو رن کرتے ہیں دیکھیں آپ رن کرنے کے لیے یاد ہوگا آپ کو میں نے کنٹرول پاس کیا تھا بریک اور کنٹرول سی بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نیو میں کام کر رہے ہوں تو نو پرابلم آپ جسٹ انٹر کریں اور پروگرام کو رن کر دیں میں نے یہاں پہ آر یو ون لکھ دیا رن یا میں ایف ٹو کو پریس کر سکتا ہوں اور جسٹ آپ اس کو رن کریں دیکھیں کیا ہوا آپ کے سامنے بیب کی باز آئی ہے دوبارہ سنیے گا دیکھیں یہ بیک گرونڈ کلر جو ہے یہ میرے سامنے بلو ہو گیا اور فار گرونڈ جو ہے یہ میرے سامنے کچھ زیادی ٹائپ ہے محرون ٹائپ کہہ سکتے ہیں اس کو محرون ٹائپ ہو گیا